موسیقی 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 یہ میرے حساب سے اس ٹیم جو ہے نا وہ تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ من کے اندر رہا ہے یہ میڈ کا بتا رہے ہیں نہیں نہیں جو گولڈ میڈ یعنی گوش کا بزن آٹھ من ہوگا تو آتی بھئی اس کو مچھلا ایسا آپ نے جائنٹ قسم کا جانور کیا تو اسے فراغ میں کیا کیا دیتے ہیں آپ کو یہ لوگ جاتے ہیں کہ سٹی رائٹ دیتے ہیں فیڈ وغیرہ دیتے ہیں نہیں ایسا اس کو ہم نے کچھ الحمدللہ کچھ نہیں دیا جیسے ہم لوگ دیسی حراغ خود کھاتے ہیں نا ویسے ان کو دیسی حراغ دی ہے چارہ چارہ میں اس کو مکہی دی ہے اس کے بعد ونڈے میں اس کو سپیشل چنے لیا کے نا اس کو خود چکی سے پسا کے اس کا ونڈہ بنا کے اس کو دیا ہے چوکر ڈالیا ہے اور کھر ڈالیا ہے اور روٹی کے ٹکر ڈالیا ہے اس میں جب ممنی وغیرہ پھر اس کے بعد جب سیب سٹارٹ ہوتا تھا اس کو سیب بھی کھلایا ہے ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ آپ بھی میرے جیسے جب میں ہے تو خیر مہینہ ڈیڑھ میں نا پہلے جانور لاتا ہوں میں انہیں شو سیب جانا اچھی طرح کھلاتا ہوں یہ نہیں دیکھا ہم نے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی تربوز کے چھلکے لا کے ڈال دیئے یہ کھڑ دیا وہ کھڑ دیا اچھی چیز جیسے ہم ہوت کھاتے ہیں ویسے ان کو کھلائیے یہ سمجھ لے کہ یہ بچوں کی طرح ہم نے اس کو پاہ لیا ہے ماشاءاللہ جی وہ تو ماشاءاللہ نظر بھی آرہا اور بھائی سے بھائی کے ساتھ آپ پیار بھی دیکھ سکتے ہیں جانور اتنے رش میں ہونے کے باوجود جیانا گھبرا نہیں رہا تو جی تو جناب ابھی آپ کو ملاتے ہیں آتی بھئی کے چھوٹے بھائی سے انہوں نے ان جانوروں کو پالا اور موشلہ بڑا اچھی اچھا تیار کیا ہے جس کو کہتے ہیں جائنٹ قسم کا جانور موشلہ ایسے تیار کیا ہے آپ کی بات کراتے ہیں آتی بھئی کے چھوٹے بھائی سے اسلام علیکم سر وآلیکم اسلام سر اپنا نام محمد ارشد حافظ محمد ارشد نام میرے حافظ جی یہ بتائیں کہ یہ جانور کتنا تھا جب آپ نے لیا تھا یہ ہم نے اپنی گائیں کے بچے کو تین ماہ کی گائیں کا بچہ لیا تھا اس سے ہم نے اس کو پہلے اس کو پروانچ رہا ہے اس کے بعد اس کی یہ پہلی بریڈ ہے اور پہلی بریڈ ہے یہ تقریباً اس وقت یہ 27 ماہ 20 دن کے کہا ہے یہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھ لیا محبت کے انہوں نے دنوں کا بھی صاحب رکھا گیا کہ یہ اتنے دن کا ہو گیا یہ بریڈ کونسی ہے یہ سیوال بریڈ ہے بلہ نام ہے اس کا تو اس کو اپنے پیار سے پالا ہوا ہے یہ بلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلے کی خوبصورتی چیک کریں اور لہور میں تو سپیچل جو ہے یہ کلر مشہور ہے اور کراچی والے جو بھائی ہے نا وہ اکثر کہتے ہیں بھائی آپ یہ جانور کیوں اس کلر کا کیوں لیتے ہو لیکن انہیں کیسے بتائیں کہ بھائی یہ لہوریوں کو جو ہے نا سب سے زیادہ یہی کلر پسند آتا تو یہ سیل کے لیے ہے یا یہ سیل کے لیے ہے جی یہ سیل کے لیے ہے اور نیچے جو بھائی کا آتی بھائی کا ہم نمبر چلا دیں گے جو بھائی لینا چاہے جو سیریز بھائی رو وہ کونٹیک کریں ان سے چلا آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بچہ بھی لے کے اس کو جانور کو جانا گھمارا ماشاءاللہ بچ جانور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ تقریباً آٹھ بان جو ہے نا گوشت کا اس کا وزن اور نہایتی شریف اور اسیل قسم کا جانور ہے اور جانور کی بیوٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بتائیں یہ ہم نے تین ماہ کا بچہ لیا تھا جس کو ہم نے پروانچ رہا ہے وہ جو آپ کو پہلے گھین کا بچہ دکھایا تھا وہ اس کے پہلی بریڈ ہے اور اس کی اب دوسری بریڈ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ چولستان میں اور یہ ہم نے اس کی تیسری بریڈ لیا ہے جو اس وقت برامن نسل میں ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ یہ ہمارا اپنا جو کہتے ہیں کہ شو کہنا اس کو ہم آگے لے کے چانے اور آگے سے بچوں کو اپنے ملکل کا تھا ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے جائنٹ قسم کا جانور دکھایا اس کی یہ ماہ ہے اور انہوں نے کہا ہم ایک کروس لگ آ رہے ہیں ہم سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے جائنٹ قسم کا جانور دکھایا اس کی یہ ماہ ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ابھی کروس سے برامن نسل کے بچے لینے ہیں اور آپ کو پتا برامن نسل کے بچوں کا ویٹ اور جو ہے لینٹ وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے تقریبا پندر پندر بیس مند مند سے اوپر کا جانور وہ بنتا ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصور ہے چولستانی بریڈ جانور آپ چیک کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ شرارتی سا جانور یہ مجھے لگ رہا چولستانی ماشاءاللہ نکرا ہے یہ حافظ جی اس کی ڈیٹیل بتائیں ذرا اس کی ڈیٹیل یہ ابھی اس وقت نا یارہ ماہ کا ہے تو آئندہ ہم نے اس کا نا جو سرکار کے لنگر پہ لیے بارہ ربی لیول پہ جو ہے نا اس کو نا قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے تو سرکار کے نام کا رکھا ہوا ہے اس کا یہ بھی یہ اسی نسل کی بریڈ ہے اس کے ایک راس میں کروایا تھا چولستانی میں تو ابھی اس کی نسل تیسری جو ہوگی وہ برامن میں آئے گی مانے پاس ماشاءاللہ جی جی ابھی مارسل موجود ہے آتی بھئی کے والی صاحب جنہوں نے یہ شوق شروع کیا تھا آئے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام لے کہا انکل والاکم اسلام جی یہ نا میرے باپ صاحب کا شوق تھا وہ بیانسے رکھتے تھے گائے رکھتے تھے اس لیے مجھے بھی اس کا شوق پڑا میں نے آگے اپنی باپ کا شوق ڈالنے کے لیے یہ کام شروع کر رہا ہے یہ اب ہماری باپ کرتا ہوں میں نے ابھی ان کو اپنے بیٹوں کو کرایش ہوگا ان کو کموں گا اپنی اپنی اولاد کو بھی شوق کرائیے یہ بہت اچھا شوق ہے یہ اپنے بچوں کی طرح پڑا ہے اس کے ٹیم سیر کھانا دینا ہم نے ناشتہ نہیں کرنا سبھا پہلے ان کو آنکا کھانا دینا ہم نے پہلے آٹھ بھائی ان کو آنکا چالہ ڈال دینا ان کو ساڑھے ساڑھ آٹھ بھائی ان کو چالہ ڈال دینا ہم نے ہمیں جا کے دس بھائی ناشتہ کرنا ہے اس کو ٹیم سے کھانا کھانا دوپیار کو بھی ٹیمش ہے ہر چیز ان کو ٹیم سے لینی ہم نے جی یہ تھے آتی بھائی کے والی صاحب ماشالہ جیسا انہوں نے شوق کیا پھر ان کے بچوں نے بھی ویسے ہی شوق کیا اور یہ شوق اور آپ کو شوق کرایا ہم نے آتی بھائی کے جانور کا جس میں سے ایک جانور فور سیل بھی آتی بھائی کے نیچے نمبر چل رہا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمیت بھائی کا تاکہ آنے والی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے